اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ نہائیتی خوشبودار ذائقے دار مچھلی کو فرائی کرنے کا سب سے بیس سپیشل طریقہ شیئر کروں گی جب آپ مچھلی کو فرائی کرتے ہیں کیوں آپ کی مچھلی اندر سے گیلی رہ جاتی ہے جب آپ اس کو فرائی کرتے ہیں اندر سے کچھی رہ جاتی ہے اور اس کو ہم کس طرح سے بنائیں کیسے اس کے پر مسالہ لگائیں کہ یہ بہت ہی ذائقے دار اور خوشبودار بنے تو ریسیپی کو آپ لاس دکھ ضرور دیکھیں تمام ٹپس اور تمام باتیں میں آپ کے ساتھ اس ریسیپی میں شیئر کروں گی یہاں پر مچھلی دیکھیں ہے تین کلو اس کو میں نے نمک اور اجوائن لگا کر ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا اس کے بعد اس کو اچھے سے واش کر لیا تھا اب یہاں پر جو بڑے پی سیز تھے اس کے اندر ایک سے دو میں نے اس طریقے سے کٹس لگا لیے تھے اب مچھلی کی ہم نے فرسٹ میری نیشن کرنی ہے لیمن کا رسٹ ڈال کر تو آٹھ سے دس عدد آپ لیمن لے لیں اور درمیان سے اس طرح سے کٹ لگا کرنا تمام لیمن کا رسٹ اس طریقے سے مچھلی کے پیسز کے اوپر شرک دیں اس طریقے سے کیا ہوگا مچھلی بہت ہی فلیور فل اور بہت ہی زبردست بنے گی اب ہاتھوں سے اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے اور اس کو ہم تیس منٹ کے لیے رسٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ لیمن کا جوس جو ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے نا اس کا فلیور اچھے سے مچھلی کے اندر تک چلا جائے اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے اب چار چمچ نا ایک باول میں ڈال دیں گے لہ سندرک اور سبز میرچو کا پیسٹ اس کے ساتھ ہی چار چمچ ڈال دیں گے دہی ایک چمچ ڈال دیں گے نمک اس کے ساتھ ہی ایک چمچ ڈال دیں گے لال میچو کا پاوڈر اور آدھی چمچ ہلدی پاوڈر ایک چمچ ڈال دیں گے اس کے اندر دھنیا پاوڈر اس کے ساتھ ہی یہاں پر دیکھیں نیشنل کا مشلی مسالہ ہے میرے پاس یہ نا ایک پیکٹ پورا ہم اس کے اندر ڈال دیں گے کیونکہ تین کلو مشلی کو ہم نے مسالہ لگانا ہے تو اس لئے نا اتنا ہی یہ مسالہ نا بیسٹ رہے گا اب اس کے اندر زیادہ آور مسالوں کا استعمال نہیں کریں گے کیونکہ جو ہم نے مشلی فرائی کا مسالے کا پیکٹ ڈالا ہے نا اس کے اندر کسوری میتھی سابون دھنیا زیرہ وغیرہ تمام چیزوں کا تمام مسالوں کا نا فلیور ہے اب اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں زبردستہ ہمارا یہ مسالہ تیار ہے اور اس طرح سے نا اب دیکھیں اس کو لیمن کا رس لگا کر رکھیں 39 منٹ ہو گئے ہیں اور اس کے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں مشلی کا کرر بھی چینج ہو گیا ہے پہلے سے اور اب اس کے بعد نا یہ مشلی کا جو ہم نے پیسٹ بنا کر رکھا تھا نا یہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اس طرح سے تمام پیسز پر نا اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہاتھوں سے نا آپ نے اس کی زبردستی مینیشن کر لینی ہے جب بھی آپ مشلی کو مسالہ لگائیں نا تو آپ نے فوراں سے اس کو فرائی نہیں کر لینا اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے ریسٹ کے لیے رکھ دیں زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس کو پوری رات کے لیے ریسٹ کے لیے رکھ دیں آپ اس کو دیکھیں پوری رات کے لیے ہم نے ریسٹ کے لیے رکھا تھا اس کے بعد نا ہم اس کو فرائی کر لیں گے اس کو فرائی کرنے کا طریقہ سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ نے پہلے اوئل کو اچھے سے گرم کر لینا ہے اور اس طرح سے چار سے پانچ پیسز ڈال دیں اور تقریباً دو سے تین منٹ کے بعد آپ اس کی سائٹ کو چینج کر دیں اس طرح سے تمام پیسیز کی سائٹ کو چینج کر دیں گے اور دیکھیں صرف دو سے تین منٹ کے لیے ایک سائٹ سے آپ نے فرائی کر لینا ہے اور اس طرح سے جب اس کی سائٹ کو چینج کریں گے تو دوسرے سائٹ سے بھی اسی طرح سے فرائی کر لینا ہے یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے اور اس کے بعد آپ نے نیچے سے آنچ بلکل سلو کر دینی ہے اور سلو آنچ پر مچھلی کے پیسیز کو اُلڑتے پُلڑتے ہوئے نا آپ نے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے نا فرائی کر لینا ہے تو لیجئے یہاں پر تقریباً پندرہ منٹ ہو گئے ہیں مشلی کو فرائی ہوتے ہوئے دیکھیں بہت ہی زبردستی نا یہ مشلی فرائی ہو گئی ہے اور آپ دے سکتے ہیں اس کا جو کلر ہے نا کتنا خوبصور سا بنا ہے اور بہت ہی زبردستی کیسے ہم نے اس کو فرائی کر لیا ہے اور مسالہ دیکھیں بلکل بھی نہیں میں آپ کو کلوز کر کر دکھا دیتی ہوں دیکھیں کتنی زبردستی اس کی لک میں نہیں ہے اور یہ بہت ہی زبردستی کیسے ہم نے مشلی کو فرائی کر لیا ہے باقی کے تمام پیسیز اسی طرح سے فرائی کر لیں گے تو لیجئے گرمہ گرم بہت ہی زبردست ہماری مشلی تیار ہے آپ جب بھی مشلی کو مسالہ لگائے نا تو آپ نے زیادہ اس کے اوپر اوور کوٹنگ نہیں کرنی بس نارمل آپ نے مسالہ لگا کر مشلی کو ریسٹ دے دینا ہے اس کے بعد آپ نے فرائی کر لینا ہے تب ہی آپ کی مشلی پہت ہی زبردست بنے گی اور آپ نے فرائی کا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے آپ نے اسی طریقے سے اس کو فرائی کر لینا ہے اس کے ساتھ ہی ویڈیو اچھی لگی ہوں تو لائک کو شیئر کر دیں ساتھ میں آپ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ